اسلام علیکم میرا نام ہے کبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویہلپ سنٹر امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سنگے میٹس سے پہلے لاس ویڈیو آئی تھی اس کے بعد آج ویڈیو آ رہی ہے کافے ٹائم بار مجھے انسٹاگرام پر میسیج بھی آئی تھی کہ صرف فائنل ٹام کے بارے میں کچھ بتائیں ریزارڈ کے بارے میں تو کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ میں ٹائم پر اپر نہیں دے پارا ایک پروجیکٹ پرگرام کر رہا ہوں انشاءاللہ جل کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگ اس ساتھ شیئر کروں گا ورشوال کا پروجیکٹ ہے وہ بس دعا کیجئے گا کہ وہ جل سے جل کمپلیٹ ہو سکے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بسکلی ہے اگزارڈ کے بارے میں اور آپ کی جو فائنٹم ڈیش شیٹ ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیش شیٹ کی پاکستان کی جو ڈیش شیٹ ہے یہ تقریباً بیس پچیس دن یا ایک مہینہ پہلے آپ کی ڈیش شیٹ آتی ہے فائنٹم اگزام جو ہیں یہ آپ کا جو ہے چودہ مارس کو آپ کا پہلا پیپر ہوگا اور یہ نیکس منت آپ کے پیپر جو ہے وہ کیمپس میں ہوگا آن لین ملا کوئی سسٹم نہیں ہوگا کہ جی جو ہے وائرس بڑھ رہا ہے یا اگزام گھروں میں ہوں گے یا گرینڈ کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا آپ کا پیپر آپ کے کیمپس میں ہی ہوں گے جس طرح آپ کا میٹرم ہوگا ہے سیم پولیسی ہوگی آپ کا جو ہے ویکسنیشن لازمی ہوگی بہت سار سٹورنٹ کا جو ہے میں دیکھ رہا تھا جہاں پر میری ڈیوٹی لگی تھی کہ ویکسنیشن کی وجہ سے کسی کا ایک پیپر آگئے کسی کا دو پیپر آگئے پھر بعد میں جو رمانہ دیکھے جو ہے وہ پیپر دوبارہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو بہرحال اب تو ایکسنیشن کی وجہ ہو چکی ہوگی تو جو آپ کا فائنل ٹم ہے وہ چودہ مارس سے جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کی جو ڈیو شیٹ ہے وہ نیکس ویک میں انشاءاللہ آ جائے گی آج اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ جنہوں کی فیس ابھی تک پیر نہیں ہے ان کے اکاؤنٹ بلوک کر دیے جائیں گے چودہ فروری کو چودہ فیب کو جو ہے آپ کے اکاؤنٹ بلوک کر دیے جائیں گے یہ ان سٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ بلوک کر دیے جائیں گے جن کا ایک ہزار سے زیادہ فی سپینڈنگ ہے آپ لوگوں کے سٹوڈنٹ اکاؤنٹ بک میں ایک ہزار کا انزولیمنٹ فنڈ کا وچر آیا ہوا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہوتی یہ ون ٹائم آپ نے پی کرنا ہوتا ہے آپ نے پوری ڈگری میں چاہے آپ کا دو سال کے پرگرام ہے یا آپ کا چار سال کے پرگرام ہے آپ نے پوری ڈگری میں اس کو ون ٹائم پی کرنا ہے ابھی پی کرنا لازمی نہیں ہے آپ سیکنڈ سمیسٹر میں تھرڈ میں فورت میں ففت میں جس سمیسٹر میں بھی آپ اس کو پی کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اس پہ کوئی فائن نہیں ہے اور یہ ایک ہزار کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بھی بلوک نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی چارز سپینڈنگ ہے منتلی فیس کی یا پھر لیڈ ڈی شیٹ یہ کوئی بھی ایکسر چارز ہیں تو آپ کو اس کو کلیر کرنا لازمی ہوگا تب ہی آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا جب اکاؤنٹ بلوک ہوتا ہے تو اس میں آپ کا جو ایل ایم ایس ہے وہ تو لوگن ہوتا ہے بڑ جو ہوم پیج ہے اس کا ایل ایم ایس کا جہاں پہ سبجیکٹ لکھے ہوتے ہیں وہ شو نہیں ہوتا آپ اسائیمنٹ کو نہیں کر سکتے آپ ریزرڈ نہیں دیکھ سکتے آپ اپنی ڈی شیٹ نہیں بنا سکتے باقی اپنی ڈی شیٹ میں سلوگن کر سکتے ہیں اکاؤنٹ بلوک میں جا کے جو ہے وہ اکاؤنٹ ایپٹیوٹی دیکھ سکتے ہیں تو ریزرڈ بھی انشاءاللہ نیکس ویک میں پندرہ یا سولہ کو آپ کی جو ہے ڈی شیٹ کے چانسز ہیں اور فرائیڈے تک انشاءاللہ آپ کا ریزرڈ جو ہے آنانس کیا جائے گا آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا تو ڈی شیٹ پہل آئے گی یا ریزرڈ یا پھر جو ہے اس سے پہلے یعنی دو دن کے گیپ سے یہ آنانسمنٹ آئے گی ڈی شیٹ لیڈ بھی ہو سکتی ہے منڈے تک بھی جا سکتی ہے بٹ چانسز ہے کہ نیکس ویک میں سارے کچھ کلیئر کر دیا جائے ڈی شیٹ کے بارے میں بات کریں طریقہ وہی ہوگا جو آپ نے میٹرم میں اپنی ڈی شیٹ بنائی ہے اور اس میں فائنل ٹم کا پیپر جو ہے یہ ڈیڈ سے دو گنٹے کا ہوگا یہ تھوڑا لینٹ ہی ہوگا پرسنٹ ہی جو اتنی ہوگی اس کی آپ کا جو فائنل ٹم ہے یہ ٹوٹل پچاس پرسنٹ پہ جو ہے انکلوڈنگ ہوگا یہ پچاس پرسنٹ میں سے جو ہے آپ کا جو ہے ساٹھ پسنٹ ایم سی کو دائیں گے اور فورٹی پسنٹ آپ کے کوئنسز ہوں گے اس کے جو اگر میں کوئیسن کی بات کروں پچاس سے پچپنٹ ففٹی ٹو پفٹی فائی کوئیسن آپ کے ٹوٹل آئیں گے جس میں سے فورٹی فورٹی ٹو یا فورٹی سری ایم سی کو دوں گے باقی ٹین ٹو 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 جو ہے آپ کے لانگ قویسن اور شورٹ قویسن ہوں گے تو ڈی شیٹ آپ نے اپنے مجھے سے کرنی بہی طریقہ ہوگا دیکھیں ڈی شیٹ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیر کرلوں کہ آپ میں سے بہت سائی سٹوڈنٹ کے گروپنگ بنی ہوئی ہے جو کمپسز ریگولر بیس پہ جاتے ہیں تو آپ کو میں ایک ایزلی ٹپس دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے کریں کہ فورزیمپل ہم چار سٹوڈنٹ کا گروپ ہے ٹھیک ہے اور ہم سیم پرگرام میں یا ہمارے سیبجیکٹ سیم ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سب سیم پیپر نہ رکھیں آپ کو چاہیے کہ ایک سی ایس کا پیپر رکھ لے ایک اکاؤنٹنگ کا رکھ لے ایک اسلامیات کا رکھ لے ایک میاد کا رکھ لے اس سے کیا ہوگا کہ جو فورٹی فائیو ٹو فیفٹی قویسن آپ کے فائنٹر میں آئیں گے فورزیمپل میں نے سی ایس کا کر لیا ہے آپ نے سی کسی نے میاد پر کر لیا تو میں سی ایس کے جو قویسن آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں آپ کو میں بتا سکتا ہوں کس لیسن سے کیا ٹپک آ رہے ہیں آپ مجھے میاد پر بتا سکتے ہیں کہ جی میاد کا کس ٹپک میں سے کس نگست لے بسار ہے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں سب نے جی سی ایس کا رکھ لیا سب نے سی ایس کا رکھ لیا فائدہ کیا ہوا کوئی فائدہ نہیں تو بیٹر ہے کہ آپ لوگ الگ الگ پیپر رکھیں چاہے پرگرام آپ کا ایک ہے یا الگ ہے اگر کوئی سبجیکٹ میچ ہوتے ہیں تو آپ نے ایک ساتھ نہیں رکھنے الگ الگ رکھیں گے تو جو سٹوڈنٹ پیپر دے کے آئے گا وہ آپ کو بتا سکے گا کہ اسلامیات کا یا پاک سرڈی کا یا سی ایس کا کس قسم کا پیپر آ رہا ہے لانگ قویسن کہاں سے آ رہے ہیں کس طرح کے آ رہے ہیں جو شورٹ قویسن ہیں وہ کس ٹاپک پہ آ رہے ہیں تو اس سے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے کرے گی یہاں تک یہاں پر جو ہے ایک بات اور جو بہت زیادہ کنفیوز کری سٹوڈنٹ کو وہ یہ کہ میٹرم کا سلیبس جو ہے کیا وہ فائنل میں آئے گا تو ورچول کا رول یہ ہے کہ جو میٹرم سلیبس آگئے آپ کا وہ فائنل میں نہیں آئے گا ایک قویسن بھی اس میں سے نہیں آتا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ٹوئنٹی ٹو لیکٹر آپ نے پڑھ لیے یا ٹوپک آپ نے تین میڈول پڑھ لیے تو باقی جو ہے وہ فائنل میں مزید جو باقی بک میں سے آپ کرے گے اس میں سے آپ پیپر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے جو ہے خیال کرنا ہے اس چیز کا باقی وی یو اس کو اور شورٹ کر دے گا جب آپ کے فائنل ٹم ایگزیم نزدیک آئیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ وی یو جو ہے وہ افیشل انانوسمنٹ کرے گا لیسن کے بارے میں جس سے آپ کے میٹرم میں لیسن آئے ہیں کہ جی اتنے لیسن میں سے آپ کا جو میڈ آ رہا ہے اسی طرح فائنل کے بھی انانوسمنٹ آئے گی کہ جی آپ کا فائنل ٹم کا جو ایگزیم ہے وہ اتنے ٹوپک میں سے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے تھوڑا سا خیال کرنے اس چیز کے بارے میں جہاں تک بات ہے میٹرم ریزلٹ کی تو میٹرم ریزلٹ آپ کے ایل ایم ایس میں گریڈ بک میں جب آپ گریڈے بک پر کلک کریں گے تو وہاں پر میٹرم اپن آئے گا میٹرم پر کلک کریں گے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب بات ہے تیاری کرنے کہ جی فائنل ٹم کے ہم تیاری کیسے کریں مجھے آج سبھ ایک ایل ساگرام پر میسیج آیا تھا ایک ساتھ کافی دن ہو گیا آپ ویڈیو نہیں بنا رہے اس پی کرنلی آپ ویڈیو بنا دیں پہلے تو تھینکیو سو مچ آپ لوگ میری ویڈیو سے آپ کی اتنی ہیلپ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی آپ کو سمجھنے میں آسانے ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے شپیشل میں دوبارہ ریکورڈنگ کر گئی آج بسے میرے پلان تھا اس ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کا تو تیاری آپ اس سے کیجئے گا کہ ابھی آپ نے پاس پیپر ویڈیو سائٹ پہ نہیں جانا ٹھیک ہے پاس پیپر سے ہیلپ ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے کوئی شک نہیں پاس پیپر بسیکلی جو پیپر پہلے ہو چکے ہیں آج سے اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو دو ازار آٹھ نو دس زیادہ سے زیادہ بارہ تک دو ازار بارہ کے بعد آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں ملے گا پاس پیپر کا آباؤٹ گوگل پہ یا کسی بھی ویب سائٹ پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیوال نے جو ہے وہ پاس پیپر دینا بند کر دی ہیں وہ نہیں علاو کرتا اپنا جو اگزامنیشن سسٹم ہے یا اگزامنیشن پیٹرن جو ہے وہ شو نہیں کرنا جاتا تو اس وجہ سے بہت سارا جو ہے وہ چینجیں گئی ہوئی اس میں آپ کو نہیں ملے گی بھٹ پھر بھی کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جو پاس پیپر آپ کے بک میں سی آتے ہیں تو وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے پاس پیپر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے بھٹ لاسٹ پہ اگر آپ ابھی سے پاس پیپر دی سائٹ پہ جائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے ابھی آپ نے بیسک فورمولا اس کا یہ سمجھنا ہے کہ ایک ٹوپک ہے یا میڈیول ہے یا ایک لیسن ہے وہ بیسکلی کس بارے میں ہے آپ کو کس طرح سمجھایا جائے گا اس کا آپ کا پیپر جو ہے وہ کس طرح کنڈکٹ کیا جائے گا اس کا ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹوپک کو جو ہے کمپلیٹ جو ہے ایک پڑھنا ہے اس کے بارے میں جو بھی آپ کا اس کا ٹیچر ہے آپ اس کو ای میل کر سکتے ہیں ای میل کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کا ان سے کمینڈ بوکس میں آنسر دیں اس کے لئے کیمپس میں سٹاف آئیلی بل ہے آپ کیمپس میں اس بارے میں ڈسکرشن کر سکتے ہیں آپ نے بسیکلی ایک ٹوپک ہے وہ سمجھنا ہے کہ بسیکلی وہ ٹوپک ہے کسی اس کو فورمولہ کیا ہے جب آپ کو فورمولہ سمجھ آ جائے گا تو اس کے بعد کوئی بھی کوئیسن آئے گا آپ اس کو ڈیل کر سکیں گے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو آئے گی کوئیسن آنسر پر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو کوئیسن آنسر کرنا چاہتے ہیں اگر کسی بھی اس طرح کے کوئیسن جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں جو سمجھ نہیں آرہا آپ لوگ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں مجھے اس چرگرام پر میسیج کر سکتے ہیں ڈسکرشن میں یوپ ساپکے نمبر ہے اگر کسی تک بوکس نہیں لی بوکس مگوانا چاہے وہ اپنے بوکس مگوانا سکتا ہے اس کے علاوہ جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے سوال جواب پر بہت جل جائے گی تھینکیو سو مچ جی اللہ حافظ